سٹوئنٹس ہم پرنسیپل آف مومنٹ سے استعمال کرتے ہوئے اس پریکٹیکل میں ایک ابجیکٹ کا ویٹ فائنڈ اوٹ کریں گے اور اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کلاک وائز مومنٹ، ٹینٹی کلاک وائز مومنٹ کے برابر ہوتا ہے اگر ابجیکٹ جو ہے وہ بیلنسٹ ہو اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میٹر راڈ جو ہے وہ ہم نے لینا ہے اور ہم نے اس کو ایک ویج پر جو کہ لکڑی کا ایک کونی شکل کا ٹکڑا ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنا ہے اس طرح سے کہ میٹر راڈ کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ اس کے ایج پہ ہو اس ویج کے کنارے پہ ہو اور پھر ہم نے ایک طرف وہ ویٹ لٹکانے ہیں جن کا میس ہم نے پہلے سے نوڈ ڈاؤن کیا ہوگا ہمیں پتا ہوگا ان کا میس کیا ہے اور دوسری طرف وہ والا ابجیکٹ لٹکانا ہے جس کا میس اور ویٹ ہم نے ایکچلی فائنڈ ڈاؤٹ کرنا ہے تو پرنسپل ہمومنٹس استعمال کرتے ہوئے پھر ہم ان کو اس ابجیکٹ کا میس فائنڈ ڈاؤٹ کریں گے سٹیپ وائز سب سے پہلے ہم نے اپریٹس لینا ہے اس پریکٹیکل کے لیے پھر ہم نے پرسیجر جو ہے وہ فالو کرنا ہے اس پریکٹیکل کو پرفارم کرنا ہے پھر ہم نے اسی پرسیجر کے درمان میں میرمنٹس لینی ہے اور نوڈ ڈاؤن کرنی ہے میرمنٹس اور پھر ان کو کلکولیشن کرنی ہے انہی میرمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اور فائنل ریزلٹ پہ پہنچنا ہے جو کہ ایکچلی ہم نے ان نون ابجیکٹ کا ویٹ اور میس فائنڈ ڈاؤٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے پھر اپریٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ اپریٹس ہمیں کیا کیا چاہیے یہاں پہ ہمیں ون میٹر لیند کا ایک میٹر راڈ چاہیے ہوگا جس پہ سکیلنگ بھی ہو جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سینٹی میٹر میں اس پہ سکیلنگ ہے ایک ویٹ چاہیے ہوگا جو کہ ہم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لکڑی کا تکون کی شکل کا یہ ہوتا ہے اور اس کا ایک کنارہ جو ہے ایک ایج جو ہے وہ بہت شاپ ہوتا ہے تو یہ ہمیں چاہیے ہوگا اور اس پر ہم میٹر راڈ کو بیلنس آؤٹ کریں گے ویٹس کے طور پر ہم یہاں پہ سلوٹڈ ویٹس کو استعمال کریں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو تین سلوٹڈ ویٹس ہم لیں گے with their stands یعنی کہ ان کے stand holders کے ساتھ ہی holding کے ساتھ ہی اور پھر ہم ایک سائٹ پہ جو ہے وہ دو ویٹ لٹکائیں گے جن کا میسہ ہم نوٹ ڈاؤن کر لیں گے اور دوسری سائٹ پہ وہ سلوٹڈ ویٹ لٹکائیں گے جس کا میسہ ہم نے پہلے سے نوٹ ڈاؤن نہیں کرنا اور اس کو ہم نے principal of moments کی مدد سے find out کرنا ہے اور لٹکانے کے لئے اور اس کے لئے دھاگا چاہیے ہوگا اور دھاگے کی ہم تین لوپس بنا لیں گے اور کیونکہ ایک طرف ہم نے دو ویٹس لٹکانے اور ایک طرف ایک ویٹ لٹکانے ہے تو اس طرح سے ہم لوپس بنا لیں گے جن کو ہم اس میٹر روڈ میں ڈالیں گے اور پھر ان کے ساتھ نیچے ویٹس لٹکائیں گے تو اب پریفارم کرتے ہیں اس پریکٹیکل کو سب سے پہلے سٹورنٹس میں نے میٹر روڈ کو ویٹس پہ بیلنس کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو ففٹی ہے یہاں پہ وہ اس کا سینٹر آف گریوٹی ہوگا یعنی کہ سینٹرل پوائنٹ ہوگا میٹر روڈ کا تو ففٹی کو اس طرح سے ہم نے ویج کے ایج پر رکھتے ہوئے کنارے پر رکھتے ہوئے ہم نے بیلنس کیا میٹر روڈ کو اب یہ کسی بھی طرف نہیں گرے گا اور اس کے اس سینٹر آف گریوٹی یعنی کہ ففٹی سینٹی میٹر کو میں نے جی سے یہاں پہ ریپیزنٹ کر دیا ہے پھر اس کے بعد میٹر روڈ کو اسی پوزیشن میں رکھتے ہوئے ہم نے دونوں طرف ویٹس لٹکا دیئے ایک طرف وہ والے ویٹ لٹکائے ہیں جن کا میسہ ہم نوڈ ڈاؤن کریں گے اور ایک طرف ہم نے وہ ویٹ لٹکایا ہے جس کا میسہ ہم نے پہلے سے نوڈ ڈاؤن نہیں کرنا بلکہ پرنسیپل آف مومنٹس کی مدد سے فائنڈ ڈاؤٹ کرنا ہے اب سٹوننٹس ان کی پوزیشنز کو بھی ہم نے ایڈجسٹ کیا ہے اس طرح سے ان ویٹس کی پوزیشنز کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا ہے کہ ایک طرف کا جو ٹاک ہوگا وہ دوسری طرف کے ٹاک کے برابر ہوگا بیلنس آؤٹ کریں گے دونوں ایک دوسرے کو اور اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میٹر روڈ کسی طرف بھی نہیں جھکے گا اب سب سے پہلے تو میں یہ جو ویٹس ہیں و1 و2 ان کے میسہ کو نوڈ ڈاؤن کروں گا اور ساتھ ساتھ ان کو پھر ویٹس میں کنورٹ کروں گا تو میس فرسٹ ویٹ کا جو تھا ایم ون ون کا جو ایم ون تھا وہ فورٹی گرام تھا نائن ایٹی سے یعنی کہ جی کی ویلیو سے میں نے ملٹیپلائے کیا تھرٹی نائن تھاوزن انہیں ٹو ہنڈرڈ ڈائنز میں میرے پاس ویٹ آ گیا ڈبلیو ٹو کا میس ایم ٹو جو ہے یہ ٹونٹی گرام ہم نے لیا تھا اور اس کو نائن ایٹی سے ملٹیپلائے کیا یعنی کہ جی کی ویلیو سے جو کہ سنٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر میں میں نے لی ہوئی ہے اور انسر ہمارے پاس آ گیا نائن ٹو ہنڈرڈ ڈائنز میں یہاں پہ میں نے نوڈ ڈاؤن کر لیا اب سٹورنٹس پوزیشنز نوڈ کرنی ہیں ہم نے ویٹس کی جو ہم نے لٹکائے ہوئے ہیں میٹر روڈ پہ پوزیشن اس کی نوڈ کرنی ہے ان کی پوزیشنز کو میں نے یہاں پہ اے بی اور سی سے ریپیزنٹ کیا ہوا ہے ڈبلیو ون کی پوزیشن اے ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرٹین سینٹی میٹر بن رہی ہے بی پوزیشن جو ہے ڈبلیو ٹو کی ہے ٹونٹی سینٹی میٹر بن رہی ہے اور ڈبلیو کی پوزیشن سی جو ہے یہ سیونٹی سینٹی میٹر بن رہی ہے تو یہ ویلیوز ہم ٹیبل میں نوڈ ڈاؤن کریں گے تو پوزیشن سٹوڈنٹس میں نے تینوں ویٹس کی نوڈنگ کر لی ہے اب میں اگلی کلگولیشنز کرنے سے پہلے دوبارہ سے ریڈنگز لوں گا یعنی کہ پریکٹیکل کو دہراؤں گا اور دہرانے کے لیے میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ یہ جو ویو ون اور ویو ٹو ہیں ان کے میسز اب میں چینج کروں گا تو ویو ون اور ویو ٹو اس کے میسز میں نے چینج کیے ہیں اب اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں پوزیشنز بھی چینج کرنی پڑیں گی اور دونوں طرف سے پوزیشنز چینج کرنی پڑیں گی تاکہ دوبارہ سے دونوں طرف کے جو مومنٹ ہیں یعنی کہ ٹاک ہیں وہ برابر ہوں ایک دوسرے کو بیلنس آٹ کریں اور میٹر آٹ پھر کسی بھی طرف نہ جھکے تو اب جو وی ون اور ویو ٹو کے لیے جو میسز میں نے لیے ہیں وہ میں نوڈ ڈاؤن کروں گا اور ان کو ویٹس میں کنورٹ کروں گا سٹوڈنٹس اب جو میں نے میسز لیا تھا وہ تھرٹی گرام لیا تھا وی ون کا نائن ایٹی سے ملٹیپلائی کیا ٹونٹی نائن تھاؤزن اور فور ہنڈرڈ ڈائنز میرے پاس آ گیا اور سٹوڈنٹس جو میں نے ویٹ لیا ہے سوری میسز لیا ہے وی وی ٹو کے لیے وہ بھی تھرٹی گرام ہی لیا ہے میں نے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں برابر ہیں تو اس طرح سے ایم ٹو بھی تھرٹی گرام ہیں 980 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 29,400 ہی آئے گا وہ بھی یہاں پہ میں نوڈاؤن کر لوں گا اب سٹوڈنٹس میں نے نئی پوزیشنز جو ہیں وہ نوڈاؤن کرنی ہے ان ویڈز کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ و1 کی پوزیشن اے جو ہے یہ 10 سینٹی میٹر ہے اور و2 کی جو پوزیشن بی ہے یہ 18 سینٹی میٹر ہے اور و جو ہے یہ سی جو ہے یہ 77 سینٹی میٹر ہے تو ٹیبل میں یہ ریڈنگز نوڈاؤن کریں گے تو پوزیشنز بھی ہم نے نوڈاؤن کر لی ہیں ایکسپیریمنٹ ہم نے ریپیٹ کیا تھا اور اس کی ویلیو بھی ہم نے یہاں پہ لکھ لی ہیں اب سٹوڈنٹس ہم اگلی کیلکلیشنز کریں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم ایک تو دسٹنسز فرام دا سینٹر آف گریوٹی جو کیپچولی مومنٹ آم ہوں گے وہ کیلکلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے تو اے جی فائنڈاؤٹ کریں گے اب اے جی کیسے فائنڈاؤٹ کریں گے تو اس کے لیے سٹوڈنٹس ہم جی میں سے اے مائنس کریں گے اور جی ہم جانتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی ہے پوزیشن آف سینٹر آف گریوٹی 50 سینٹی میٹر اے ہم نے فرسٹ ریڈنگ میں 13 فائنڈاؤٹ کیا تھا تو 50 مائنس 13 تو 37 ہمارے پاس آنسر آگیا اے جی یہاں پہ میں نے لکھ لیا اے جی 37 بی جی فائنڈاؤٹ کرنے کے لیے جی میں سے بی کو مائنس کیا جی 50 اور بی 20 سینٹی میٹر تھا تو 30 سینٹی میٹر ہمارے پاس بی جی آگیا اب سی جی فائنڈاؤٹ کریں گے سی جی فائنڈاؤٹ کرنے کے لیے سٹوڈنٹس میں نے سی میں سے جی کو مائنس کیا ہے 76 مائنس 50 تو 26 میرے پاس سی جی آگیا یہاں پہ نوڈاؤن کر لیا اب نیکسٹ کولم کے مطابق ہم کلکولیشن کریں گے انٹی کلاکوائز مومنٹ فائنڈاؤٹ کرنے کے لیے اور اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ و1 کو اے جی اس کے مومنٹ ٹام سے ملٹیپلائے کریں گے و2 کو بی جی سے ملٹیپلائے کریں گے پھر ملٹیپلائے جو ہمارے پاس پرادکٹ جو انصر آئیں گے پرادکٹس کے ان کو آپ اس میں ایڈ اپ کر دیں گے تو ہمارے پاس انٹی کلاکوائز مومنٹ آ جائے گا تو سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ و1 39200 کو میں نے اے جی 37 سے ملٹیپلائے کیا پلس و2 19600 کو 30 سے ملٹیپلائے کیا بی جی سے اور انصر ہمارے پاس یہ آئے اور ان کو آپ اس میں پھر ایڈ اپ کیا تو ہمارے پاس انٹی کلاکوائز مومنٹ یہ آ رہا ہے اس ریڈنگوں میں یہاں پہ نو ڈاؤن کر لوں گا اب سٹوڈنٹس یہی جو انٹی کلاکوائز مومنٹ فائنڈ اوٹ کیا ہے ہم نے تو جیسے کہ آپ اس فارمولے کے مطابق دیکھ رہے ہیں اسی انٹی کلاکوائز مومنٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے سی جی پہ تاکہ ہمارے پاس اننون ویڈ جو ہے وہ آ جائے تو جو ہمارے پاس یہ ویلیو آئی تھی انٹی کلاکوائز مومنٹ کو اس کو سی جی پہ جو فرسٹ ریڈنگ کے مطابق ٹونٹی سکس ہے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس جو ہے وہ سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ فور ہنڈڈ آ گیا انٹی کلاکوائز مومنٹ کو اننون ویڈ ڈائنز میں جو یہاں پہ میں نے نوڈ ڈاؤن کر لیا ہے اب اس ویڈ کو میں جی پہ ڈوائیڈ کروں گا اور میس فائنڈ اوٹ کروں گا ابجیکٹ کا تو سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ فور ہنڈڈ کو نائن ایٹی پہ ڈوائیڈ کیا تو ایٹی ہمارے پاس میس آ گیا اس کا جو کہ ایٹی گرام میں ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کا ویٹ بھی فائنڈ اوٹ کر لیا اور اس کا میس بھی فائنڈ اوٹ کر لیا اب جو دوسری ریڈنگز لی ہیں ہم نے ان کے لیے بھی ہم کیلکولیشن کریں گے تو سٹونٹس جب ہم نے میسز چینج کیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پوزیشنز بھی چینج کرنی پڑی تھیں تو ان ویلیوز کو ہم نے لے کر جب ہم نے کیلکولیشن کی پہلے مومنٹ ٹام کیلکولیٹ کیے پھر اس کے بعد انٹی کلاکوائز مومنٹ کلکولیٹ کیا پھر اس کو ڈیوائڈ کیا سی جی پہ جو کہ ٹوئنٹی سیون آیا تھا اس ریڈنگ میں تو ہمارے پاس سیونٹی ایٹ تھاؤزن فور ہنڈرڈ ڈائنز جو ہے وہ آ رہا ہے ان نون ویٹ اور اس کو میس میں کنورٹ کرنے کے لیے نائن ایٹی سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس ایٹی گرام آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان نون ابجیکٹ کا ویٹ اور میس جو ہے ہم نے فائنڈ اوٹ کر لیا پرنسیپل آف مومنٹس استعمال کرتے ہوئے اور اسی طرح سے ہم پھر تیسری ریڈنگ بھی لے سکتے ہیں اور تیسری کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ویٹ اور میس جو ہے وہ اسی طرح سے آئے گا کرنا ہم نے صرف یہ ہوگا کہ ہم نے وی ون اور وی وی ٹو کے میسز جو ہے وہ چینج کرنے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہمیں پوزیشنز بھی تھوڑی سی چینج کرنی پڑیں گی تاکہ میٹر آٹ دوبارہ سے بیلنس فارم میں ہی رہے کسی بھی طرف نہ جھکے